موسیقی السلام علیکم اموروان اور مرکم بیک اگن کیسے ہیں آپ سب لوگ انشاءاللہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے میں بھی ٹھیک ہوں الحمدللہ اور یہ ہیں جی فرائیڈے کے کچھ کلپس تھے جو کہ میں نے انسٹیٹوٹ میں لیے تھے اور آپ لوگ کو میں نے بتایا تھا جب میں ڈش بناوں گی یعنی جو کٹلس وغیرہ ہے وہ بناوں گی تو میں ٹرائی کروں گی کہ میں ویڈیو بناوں تو مجھے یاد رہا اور شکر ہے ہی مجھے یاد رہا تو میں نے ویڈیو تھوڑی سی ویڈیو میں نے بنا لی اور باقی جو ہمارے کلکس وغیرہ ہیں ان کی ویڈیو میں نے نہیں بنائی ظاہر ہے پھر کسی کو اچھا لگتا ہے کسی کو اچھا نہیں لگتا کوئی تھوڑا سا نرویس بھی ہو جاتا ہے تو خیر یہاں پہ ہم لوگ مل کے ہی اپنا لنچ بنا رہے تھے میں آئیڈیا جیسے کہ میرا تھا اور ڈیش بھی میری ہی تھی لیکن ہیلپ کے لیے باقی بھی جو ہمارے فرینڈس کے لے کلکس کے لے وہ ساتھ میں تھے تو چارٹ بھی بنا لیا تھا ایک عراقی لڑکی ہے اس کو میں نے سارا کچھ بتا دیا تھا تو چارٹ اس نے بنا لیا تھا اور یہ سوس جو ہے ایک جرمن لڑکا ہے ہمارے ساتھ سوس اس نے بنا لیا تھا پھدینے کی جو چٹنی ہوتی ہیں اور ساتھ میں وہ جو جرمن ہیں وہ میری ہیلپ بھی کر رہا تھا اس میں یہ جو کٹلس کے سائٹس چینج کرنے میں بھی ہیلپ کر رہا تھا اچھا جی یہ نیکس ڈے ہیں یعنی یہ کل والا دن ہے سٹیڈے کا اور ہم لوگ جا رہے تھے شاپنگ کے لیے کچھ گروسری بھی کرنی تھی کچھ نیدہ کے روم کے لیے کرٹنز وغیرہ کا جو سٹک ہوتا ہے وہ بھی لینا تھا اور واشنگ مشین جو کہ مین جو ہماری پرابلم ہے اس کے لیے جانا تھا کیونکہ ہم لوگ دیکھ چکے تھے ایک آن لائن ہی دیکھ چکے تھے تو اچھا لگا تھا ہمیں کافی اور پرائز بھی ان لوگوں نے جیسے ہاف رگی ہوئی تھی تو سوچ رہے تھے ہم لوگ چلے جاتے ہیں اور اگر وہ لوگ دکھاتے ہیں ہمیں تو ہم لوگ دیکھ لیں گے اور پھر اس کو آرڈر بھی کر دیں گے لیکن ہوا یہ کہ وہ جہاں ہم لوگ گئے تھے وہ کلپس یہاں سے میں نے ہٹا دی کیونکہ ویڈیو ویسا ہی لمبی ہو رہی تھی تو میں نے کہا نہیں میں ہٹا دوں گی کیونکہ وہ فرم تھا وہ کچھ شاپ نہیں تھی وہ بڑا فرم تھا اور وہاں پہ ہمیں اس طرح جانے کی کوئی پرمیشن نہیں تھی پھر اس لیے ہم لوگ وہاں سے آ گئے تھے اس سائٹ پہ اور یہاں پہ ہم لوگ کچھ شیمپوس وغیرہ چاہیئے تھے تو ڈی ایم میں جاؤں گی اور اس کے ساتھ پھر جو سٹور ہیں وہاں سے بھی کچھ لینا تھا خیر شاپنگ تو میں نے اتنی آپ لوگ کے ساتھ ان شاپنگ میں نے مجھے ہاتھ ہی نہیں رہا کہ میں آپ لوگ کے ساتھ اپنی شاپنگ شیئر کروں اور گروسری بھی شیئر کروں خیر یہاں پہ ایک تو رش بہت زیادہ تھا اور ریان کی پرابلم یہ تھی کہ وہ چاہ رہا تھا جس ٹرولر ہے وہ چاہ رہا تھا کہ ماما اس کو چلائے نیدہ نہ چلائے پھر میں نے نیدہ کو دے دیا تھا موبائل کے ویڈیو بناتی رہو لیکن یہ ہے کہ بچوں کی بھی اپنی مرضی ہوتی ہیں جب اس کا دل چاہ رہا تھا وہ ویڈیو بنا لیتی تھی موبائل آن کر کے اور جب میں اس کو کہتی تھی تو نہیں بناتی تھی خیر سارا کچھ ہم لوگوں نے جلدی جلدی ڈن کیا کیونکہ سٹرڈے کو ویسے بھی رشی ہوتا ہے ہر طرف تو ہم لوگ جہاں جہاں پہ جانا تھا وہاں ہم لوگ چلے گئے اور اپنی جو شاپنگ وغیرہ ہے وہ ہم لوگوں نے کر لی تھی پھر ہم لوگ گھر آ گئے تھے اور گھر آ کے میں نے لنچ بھی بنانا تک ہم لوگ لیٹ ہی نکلے تھے اور لیٹ اس لیے نکلے تھے کیونکہ سٹرڈے کو یہاں پہ ویکنڈ کو سکولز وغیرہ تو سارے بند ہوتے ہیں نیدہ کی چھٹی تھی تو ناشتہ ہم لوگ جیسے ہیوی کر کے گئے تھے اپنا دیسی ناشتہ میں بنا کے گئی تھی پراتھے کھائے تھے تو اس لیے بھوک نہیں تھی لنچ بھی میں نے لیٹ ہی آ کے بنایا تھا اور باہر کھانے کا بلکل بھی موڈ نہیں تھا کبھی کبھی بلکل دل بھر جاتا ہے نا باہر کے کانوں سے تو چکن میں نکال کے گئی تھی اور میں نے سوچا میں چکن بنا لوں گی اگر کسی نکالا ہوا تو کھا لے گا ورنہ شام کو بھی یعنی دینر میں بھی کام آ سکتا ہے اچھا جی تو واشنگ مشین کی بات تھی واشنگ مشین ہم لوگوں نے آرڈر کر لی ہے یہاں پہ جو میڈیا مارک ہے بہت سارے لوگ جانتے ہوں گے میڈیا مارک کو وہاں سے ہی ہم لوگوں نے آرڈر کی ہے اور آرڈر کرنا ہمارے لئے بیٹر اس لیے تھا کیونکہ وہ ڈیلیوری دیں گے گھر تک اوپر بھی لائیں گے اور جو ہماری پرانی واشنگ مشین ہے اس کو بھی وہ لوگ ساتھ لے جائیں گے پاکستان میں یہ بات اچھی ہوتی ہے نا کہ آپ ریپیئر کرا لیتے ہیں لیکن یہاں پہ ریپیئر اتنا مہنگا ہوتا ہے کہ بندہ کہتا ہے کہ نیو ہی آ جائے تو اچھا ہے تو اس لیے ہم لوگ پر یہ مشین ان کو دے دیں گے یعنی وہ اپنے لئے لے جائیں گے بعد میں ان کی اپنی مرضی ہیں کہیں پینکے آتے ہیں یا اپنے لئے رکھتے ہیں جو بھی کرتے ہیں پر ہمارے لئے یہ ایسی رہے گا کیونکہ وہ ہماری جو مشین ہے کیونکہ یہ جو آٹو مشین ہوتی ہے بہت زیادہ ہیوی ہوتی ہے تو نیچے اتھارنا اوپر لانا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے اچھا میں کانا بھی بنا رہی تھی اور چکن میں برکل سمپل اپنا دیسی سٹائل کا والا بنا رہی ہوں میں نے پیاس اس کو گولڈن کیا اس میں پہ میں نے لیسن ڈالا تھوڑا سے زیرہ اور تحسپاد بھی ڈال دیئے اس کے بعد اس میں میں نے چکن شامل کیا اور اس کو اچھے سے میں نے گولڈن کیا اس کے بعد ٹھمارٹر اور ہری مرچے اس میں ڈال دیئے سارے مسالے بھی میں نے ڈال دیئے اور ابھی ہم لوگ آکے شیک پی کے ہٹے تھے تو یہ چیزیں بھی ابھی میں نے اپنی اپنی جگہ پر رکھنی ہے اور ساتھ میں میں تندوری روٹی بھی بناوں گی پھر وہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر نہیں کر پاؤں گی کیونکہ پھر ویڈیو لمبی ہو جاتی اور مجھے الجنسی ہوتی ہے اور آج کل ویسے بھی ٹائم نہیں ملتا ویڈیوز بنانے کے لیے تو خیر یہاں پہ بنائی ہو رہی ہے چکن کی اور کافی زیادہ ٹیسری بناتا اس میں میں تھوڑا سا ہلکا سا شوربہ بھی رکھوں گی کیونکہ میرے ہزبن کو بھی اچھا لگتا ہے اور ہم سب کو شوربہ اچھا لگتا ہے چاہے وہ پھر ہم لوگ پھر چاول کے ساتھ کھائیں اور یا پھر تندوری روٹی کے ساتھ تو ایک گلاس پانی ڈالوں گی اس میں اور اس میں یہ گال بھی جائے گا تو آخر میں آپ کو لک دکھاؤں گی اس کا اور اس کے ساتھ لوں گی آپ لوگوں سے اجازت لیکن اجازت لینے سے پہلے پلیس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کمیٹس بھی کریں اور اگر آپ لوگوں کو اچھا لگے جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس سبسکرائب بھی کر دیجئے گا تو یہ ہے فائنل لک اور ابھی میں کانا سرف کروں گی اگر کسی کا من ہوا تو کالے گا ورنہ تو ورنہ تو شام کو ہی کال لیں گے اوکے جی اللہ حافظ ٹیکن با بائی